سبسکرائب کریں فیٹسی ورلڈ کو اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ دیکھ سکیں ہمارا ویڈیو سب سے پہلے پچھلے ایک درشک سے چائنا کا عارتھک وکاس امریکہ سے ساتھ گنا ہو گیا ہے مگر ایسا کیوں آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ چائنا کا مال اتنا سستا ملتا ہے مگر ٹکتا نہیں اس وشے پر ایک کہاوت بھی بنی ہے چائنا کا مال اگر ٹک گیا تو چاند تک نہیں تو شام تک چائنا کے بارے میں یہ بات کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ چائنا نقلی مال بنانے میں اور اسے بیچنے میں سب سے آگے ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں چین کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو شاید آپ نہیں جانتے بارے چین سے کئی چیزوں کا عیاد کرتا ہے جانے کے کھریدتا ہے مگر یہ نقلی ہونے کے قارن بارے سرکار ان پر روک لگا دیتی ہے شاید آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ چائنا کے جو کھلوں نے آپ اپنے بچوں کو کھرید کر دیتے ہیں وہ جوش کانڈم سے بھی بنے ہو سکتے ہیں کیونکہ چائنا ہر اس چیز کو جوش کرتا ہے یہ خراب ہو جاتی ہے دوستو آپ کو جان کر کافی حرانی ہوگی کہ چائنا میں نقلی ماس اور نقلی چاول بھی بنائے جاتے ہیں چائنا کے بارے میں ایک کہاوت بہت مشہور ہے کہ چائنا میں ٹیبل اور کچھ سی کو شوڑ کر ہر چار پینوں والی چیز کھائی جاتی ہے چائنا میں ورجن لوگوں کے جورن میں اوبالے انڈے کھائی جاتے ہیں چائنا میں یہ پرمپرہ ہزاروں سالوں سے پرانی ہے اس کے لیے لوکل سکول سے یورین اکٹھا کیا جاتا ہے مانیتا ہے کہ ان انڈوں کو کھانے سے کمر پیر اور جوئنٹس میں درد نہیں ہوتا اور ساتھ ہی ساتھ انسان دن بر اپنے آپ کو انرجیٹک محسوس کرتا ہے چائنا کے گوانکشی سٹیٹ کے یورین شہر میں ہر سال یون میں ڈاگ میٹ فیسٹیبل بھی بنایا جاتا ہے ایک انوان کے مطابق پورے چائنا میں دس سے بیس ملین ڈاگز ہر سال مار دیے جاتے ہیں اکیلے میٹ فیسٹیبل میں ہی دس ہزار سے بھی زیادہ ڈاگز مار دیے جاتے ہیں چائنا میں کرسمنس نہیں منایا جاتا اور نہ ہی دیوالی بنائی جاتی ہے مگر پھر بھی پچاسی پرتیشت سے بھی زیادہ نقلی کرسمنس ٹری اور ستر پرتیشت دیوالی لائٹس چائنا میں ہی بنائی جاتی ہیں چائنا میں سوادشت بوجن کے نام پر ہر سال قریب چالیس لاکھ بلیاں کھائی آتی ہیں دوستو چائنا میں امید لوگ سجا ہونے پر اپنے بدلے دوسرے لوگوں کو جیل بے سکتے ہیں چائنا میں ہر سال اتنی زیادہ خود خوشی ہوتی ہے کہ وہاں ندی سے ڈیڈ بوڈی نکالنے کے لیے بھی نوکری مل جاتی ہے دوستو چائنا میں فیس بک اور ٹوٹر پر دو ہزار نو سے ہی بین لگا ہوا ہے اور شاید آپ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ آئس کریم کی خوش بھی چائنا میں ہی ہوئی تھی دو ہزار دس میں چائنا کے سنگائی شیٹی میں سو کلومیٹر سے بھی زیادہ لبا ٹریفک گیام لگا تھا اور یہ جام بارہ دنوں تک رہا تھا چائنا میں ہر تیس سیکنڈ میں ایک ایسے بچے کا جنم ہوتا ہے جو جنم جات دو سے پرباویت ہوتا ہے اور اس کا ریزم ہے وہاں کا پلیوشن چائنا کی راستانی بیجنگ میں ایک دن سانس لینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اکیس سگرٹ پی لئی چائنا کی کئی تصویروں میں آپ کو لوگ ماسک پہنے ہوئے دکھ جائیں گے اس کی وجہ ہے بے انتہا پلیوشن آنے والی سنگ دو ہزار پچیس تک نیو جوک جیسے چائنا میں قریب دس شہر ہوں گے آپ کو یہ بھی جان کر کافی حرانی ہوگی کہ شیکس ٹوئس بیجنے میں چائنا نمبر ایک پر ہے چائنا میں پالتو جانوروں کو پینٹ کر کر ٹائگر پانڈا جہاں جیبرا بنانے کا انوکھا ہی ٹرینڈ ہے دو ہزار تیرہ میں پینٹ کیا ہوا ایک ڈاگ چڑیا گر میں گس گیا تھا کئی دنوں تک لوگ اسے شیر سمجھتے رہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہانگ کام پولی ٹیکنیکل یونیورسٹی براہ سٹیڈیز میں بھی ڈگری دیتی ہے نکلی چیزی بنانے میں چائنا اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اس نے چاول بھی نکلی بنا لیے ہیں چائنا میں بنے ان نکلی چاولوں کو پلاسٹک رائز بھی کہا جاتا ہے یہ چاول شکرگند، آلو اور سنتھیٹک ریزن کو ملا کر بنائے جاتے ہیں اور یہ چاول پکنے کے بعد بھی ملائم نہیں ہوتے ان چاولوں کو کھا کر کئی لوگ بیمار پڑ چکے ہیں لیکن پھر بھی یہ چاول چائنا میں کھولے آم بیچا جاتا ہے دوستو اب تو آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ چائنا کا سمان اتنا سستا کیوں ہوتا ہے اور ٹکاؤ کیوں نہیں ہوتا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں مگر اس ویڈیو کو اپنے ورشایف، فیس بک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ چائنا کی اس حقیقت کے بارے میں پتا چل سکے اور دوستو اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو جروع سبسکرائب کریں دنیا واد